السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل پیاری نیمو کوئی کوئی انسان تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ اس کی زندگی سے آزمارشے کبھی ہتم ہی نہیں ہوتی ابھی سکھ کا سانس آنے ہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مشکل اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے جیسے کہ ہماری پیاری نیمو یہاں پر شیبہ اس پر شک کرنے لگی ندیم کو لے کر نیمو کے سسرال جا کر بھی بہت ہنگامہ کرتی ہے اسی بات کو لے کر تو اب نیمو مامو کو آ کر بتانے لگی شیبہ کوئی اچھی انسان نہیں مجھے اور ندیم بھائی کو لے کر شک کرتی ہے انہی منال سے بھی مجھے ملنے نہیں دیتی تو یہاں پر تم ممانی کو موقع مل گیا ابھی تمہیں نہیں ملنے دیتی تو اتنی کیا ضرورت پڑی ہے اسے ملنے کی وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں تم بے خوش رہو ان سے دور ہو جاؤ یہ نہ ہو کوئی اور تم مسئلہ کھڑا کر دو اور ہمارے گھر میں آ بیٹھو ممانی جتنی بھی باتیں سنا لے لیکن مامو نیمو کے دکھ میں بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ ایک طرف تو دوسری طرف آیوب بھی تو بار بار تنگ کرتا ہے فون کر کے بتانے لگا تم جانتی ہو کاشف نے صرف تمہاری ہی نہیں ہینا کی بھی زندگی حراب کی ہے وہ دو دو عورتوں کا مجرم ہے تم بھلا اسے کیسے معاف کر سکتی ہو نیمو بہت ہی پریشانی کی آلم نے کاشف سے کہنے لگی ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس مرد کی زندگی میں جائے اس مرد کی زندگی میں وہ پہلی عورت ہو اب کاشف نیمو کی بات کو خوب سمجھ رہا تھا لیکن کوئی بھی جواب دیے بغیر یہاں پر اسے کندے سے کندہ مارتے ہوئے چلا جاتا ہے اسے بیزاری شو کرنے لگا ہے کہ ہمیشہ تمہیں ایسی ہی باتیں کرتی ہو دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ ہینا کا واحد سہارا اس کا باپ اس کو بھی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اسی چی کی ریپورٹ کے مطابق آپ کے دل کا ایک وال بند ہے جس کا آپریشن بہت ضروری ہے اور بہت رسکی بھی ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے دوران ہینا کے باپ کی دیتھ ہو جائے اور وہ بلکل ہی لاوارس ہو جائے ہینا ایک تو کاشف کی وجہ سے پریشان ہے دوسرا ہمزہ کی مستقبل کے لیے اور پھر اپنے باپ کی وجہ سے ہینا کی زندگی بھی مشکلات سے دو چار ہے لیکن کاشف اسے اپنانے کو تیار ہی نہیں تو یہاں پر آیوب اسے بتانے لگا کہ تم اتنی مشکل میں ہو لیکن پھر بھی نیمو کو لگتا ہے کہ شاید تمہارے بارے میں میں نے جھوٹ بولا نیمو سے تو ہینا کینے لگی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں صرف اپنے بچے کا مستقبل سوارنا چاہتی ہوں نیمو سے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں وہ صد سمجھے یا جھوٹ نیمو اٹھتے بیٹھتے اس بات کی ٹو میں ہے کہ کسی طریقے سے پتا چلے کاشف ہیدراباد گیا تھا یا آیوب ہی چھوٹ بول رہا ہے اس لیے اپنے ساس سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو ساس تو آج اسے ڈانٹنے لگی کیا تم کاشف کی جاسوسی کر رہی ہو ہر وقت یہ پوچھتی رہتی ہو کیا وہ ہیدراباد گیا تھا کیا ہم ہیدراباد گئے تھے یا نہیں ارے بی بی تم چاہتی کیا ہو نہیں گئے ہم ہیدراباد نہیں دیکھا ہوا ہم نے ہیدراباد تو یہی سے نیمو کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیوب چھوٹ بول رہا ہے تو فرنس آپ کو پیاری نیمو ڈراما کیسا لگ رہا ہے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کچھے تک کہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ